السلام علیکم بیرہم بھائیوں کیا علی امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھیک خرید سے اللہ حمد اللہ اللہ کے بزرز میں بھی ٹھیک ہو تو جو ہے اٹھنے کے ساتھ ہی کافی بھوک لگی رات کو میں بھوکی سو گئی تھی چلو چلتے جلتی سے آٹا گونتے ہیں لائٹ نہیں تھی پورا رات اسی وجہ سے میں آٹا گون کے نہیں رکھا فریج میں اس ٹیم پہ جو ہے میں اپنے لئے چاہ چڑھا رہی ہوں ایک راست کی بات بتاؤ میں سب کی چاہ ایک ساتھ بناتی ہوں پر اپنی الگ وہ پوچھے کیوں وہ اسی لئے کہ میں اپنے لئے گڑوالی چاہ بناتی ہوں تو یہ چاہ کا چہرہ دیکھیں کس حد تک سٹرانگ اور مزیدار بنی جو ہے ابھی ناشتہ کر کے نکل چکے ہیں کام پہ اور جو ہے آج کا جو ٹوپک ہے وہ آپ سب سے تھوڑا یہ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ جیسے کہ آپ سب کو بھی معلوم ہے کہ رمضان آ رہا ہے تو میری بہن نے اور شایان نے یہ سوچا ہے کہ یہ لوگ جو ہے سمزا پکوڑے کی دکان کھولیں لیکن میں منع کر رہی ہوں فلال کیونکہ شایان اب چھوٹا ہے اس کو اتنی جو ہے یعنی کہ آئیڈیا نہیں ہے اور نہ کبھی اس نے اس طرح بڑا کام کیا ہے تو میں تو اپنی بہن کو منع کر رہی ہوں لیکن اس ٹائم پہ میری بہن کو بھی میری بات کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی دراصل تھوڑا سا میں آپ کو ان کے حوالے میں بتا دوں کہ وہ تھوڑی سادھی طبیعت کی ہے ان کو جو راستہ دکھا دیتا ہے وہ انہی راستہ پر چلتی ہے خیر تو میں نے تو بڑا منع کی اب ان کو جب سمجھ نہیں آ رہی میں نے بھی کہ جاؤ تم لوگ کی جب ریڈ لگے گی دکان کھولو گے خرش کرو گے اور جب فائدہ نہیں آئے گا تو تب جا کے پتا چلے گا انسان ہیں وہ تھا ٹیڑے قسم کے ہوتے ہیں انہوں نے کہا آپ جتنی بھی اچھی راہ دکھا دیں جتنا بھی اچھا راستہ دکھا دو سمجھا دو وہ وہ ہی کریں گے جو ان کا دل چاہے گا تو میں نے کہا جاؤ جب تم لوگ کو دھوک لگے گی نقصان کی مزہ بھی تب ہی آئے گا اس ٹیم پہ فریجن میں تھوڑی بہت ٹھنڈا کے پر زیادہ نہیں دراصل جو لائڈ گئی تھی اور وہ لائڈ میں آپ لوگ کو بتاؤں گی نا کہ وہ کب آئی تھی تو آپ یقین جانا آپ لوگ کے ہوش آواز اوڑ جائیں گے لائڈ جو کل سے گئی ہے صبح سے تو رات کو آئی ہے ساڑھے تین بچے ہوتا مجھا دی جو کن رہے گئی تھی ابھی بیس طرف ایک ہی چکر گھومہ ہے اور جو ہے لائڈ جو ہے چلی گئی ہی 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 عمر اڈ گئے ہو ہاں لاشتہ کرنا ہے چل اٹھو فٹا و فٹ کر کے مو دھولو تھدے تھدے پانی سے پھر جلتی جلتی ناشتہ کھا لیتے ہیں سارے پڑھے جو ابھی تک رکھیں جائے گا تبھی آئی گی اور تبھی میرا یہ کام ختم ہوگا چا کہیں بجلی والوں کو بھائی میرے بابا نے میرے لئے گول کی تھی ان کو میری طویت کا بتاتا ہی رہی تھا تو میری نسری بہن نے ان کو آگا کیا پھر انہوں نے جو ہے میری وائس وغیرہ کیا میری طبیت کا پوچھا کافی اور ہو سکتا ہے کہ دو تین دنوں میں ان کا چکر لگے دراصل میں نے تھوڑا بڑے بھائی کو بلایا ہے میرا بہت زیادہ ضروری کام ہے میرا یہ وہ کام ہے جو میں نے ہر بندے کو بول کے دیکھ لیا ہے اپنے داماتوں کو اپنے شوہر کو اپنے دیور کو اور با خدا کسی نے بھی میرا کام نہیں کیا پر کوئی بات نہیں یہ کام اب میں کر کے رہوں گی اور دکھانے والوں کو میں دکھاؤں گی کہ میں نے یہ کام کر لیا ہے تو یہی بات تھی جو میں نے اپنے بابا سے شیئر کی اور میرے بابا نے کہا کہ میں آؤں گا اور یہی کام میں آپ کو کر کے دوں گا تو اب آپ سب سوچ رہے ہوں گے کہ وہ ایسا کون سا کام ہے میں بتا نہیں سکتی ہوں پرائیویٹ بات ہے لوگوں نے میرا بڑا دل خوش کر دیا آج کے جو بلوگ ہے یعنی آپ لوگ نے بہت زبردست کام کیا ہے آپ لوگ نے دیکھا ہے اور میرے ماشاءاللہ ویوز بھی بہت زبردست اور بہت اچھے بننے ہیں تو دیکھیں آپ لوگ کی تھوڑی سی بھلائی سے مجھے کتنی خوشی ملتی ہے تو آپ سب کو پتہ ہی نہیں یہ بچی کا جو روزہ ہے روزہ کے حوالے سے یہ بچی کے لیے تمام کی ہے جو بھی بس بچی کا نصیب ہے تو اور باقی یہ بھی جو ہے ٹائم بلکل کم رہے کے افراد تفریح میں انشاءاللہ ملتے ہیں تھوڑی دیر میں چائے بھی بن گئی ہے کیا ہے سیوہ بھی جگاڑا تھے بڑے جگاڑ لگاتی ہے یہ پتہ ہے تیس روپے میں ایک پڑا ہے اور گھر میں آگر کوئی بنائے تو بچے مو نہیں لگاتے ہیں بڑا مزا آ رہا ہے پلکے بہادے سے ہم بھی اچھے جی گرم گرم سموسے اور سینوچ کھائیں گے آسان کے لیے تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے اسی لیے مجھے آدھا پاگل انصب نے بنا دیا ابھی مجھے شرمت بھی بنانا ہے زبرتس اور مزیدار جو ہے ڈسٹی سالن تیار اس میں میں نے تین سبزیاں ڈالی ہیں اور چکن ڈالے اب سبزیاں کون کونسی مارو ٹرنٹے آلو اور جو ہے شرم بیارہ بھائیو کھانا وغارہ تیار ہو چکا ہے اور اب کھانا کھانے کی تیاری کرتے ہیں تو آپ شرمت میں بہت خیال رکھیں انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی سورہ ایک نئے لوگ نے بیارہ بھائیو آپ لوگ نے بہت زبرتس نیمت کی ہے میرے لیے ماشاءاللہ آج کی ویز میرے زبرتس بنے ہیں اور پریز پریز کل کے جو میرے ویوز ہیں وہ سور سے اوپر آنے چاہیے ہیں بتا رہی ہیں اتنا تو بنتا ہے نا میرے ہمیں محنت کرتی تو پیارے بھائیو عزیزو بکارو رشتہ دارو اب سب سے ہم اجازت کے طلبگار ہے اس ٹیم پہ تو آپ سب اپنا بہت خیال رکھیں اور دل و جان سے ہمیں بھی اجازتیں تب تک کیلئے بائے لافظ موسیقی